الحمدللہ رب العالمين السلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام یہ سرنال قرآن نام کے ساسان تفسیر کا یہ لیسن نمبر 3.103 ہے یعنی تیسرے سورے کا لیسن نمبر 103 اور تھی میں سورے آل عمران آیت 156 ٹاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے تلاوت اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اور فریز بائی فریز ٹرانسلیشن پھر تفسیر آخر میں کچھ اہم نکات اکنولجمنٹ اور ریفرنسز اعوذ باللہ من الشیپون وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا لا تكونوا کالذین کفروا وقالوا لیخوانهم وقالوا لیخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا عزا لو كانوا عندنا او كانوا عزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لئے جعل اللہ ذالک حسرتوں فی قلوبهم واللہ یحیی ویمید واللہ بما تعملون بغصیر ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں یا ایوها روٹ ورڈ ہے علیف یا یا سے معنی اے لوگو ہو یو اللہ ذینہ علیف لام لام زالیا سے ہے معنی جو ہو آمنو علیف میم نون سے ہے معنی ایمان لائے بلیٹ لا لام علیف سے ہے معنی نہیں نوٹ تکونو کافواو نون سے ہے معنی ہو جاؤ بی کل لزینہ علیف لام لام زالیا سے ہے معنی اس طرح جو like those who کفرو کاف فارو سے ہے معنی کافر ہوئے they believed وقالو کافواو لام سے ہے معنی اور وہ کہتے ہیں and they said لِخوانِہم علیف خواو سے ہے معنی اپنے بھائیوں کو about their brothers اذا علیف زال علیف سے ہے معنی جب when ورابو زواد روابا سے ہے معنی وہ سفر کریں they traveled فی فایا سے ہے معنی می ان الارضی علیف روا زواد سے ہے معنی زمین the earth آو علیف واو سے ہے معنی یا اور کانو کافوا انوں سے ہے معنی وہ ہوتے دے وہ جزن آئیں زاواو سے ہے معنی جہاد فائٹنگ لو لامواو سے ہے معنی اگر if کانو کافواو نون سے ہے معنی وہ ہوتے they had been این دانا آئین نون دال سے ہے معنی ہمارے پاس with us ما میم علیف سے ہے معنی نا نا معنی نا ماتو معنی وہ ہوتا سے ہے معنی وہ مرتے they would have died وما میم علیف سے ہے معنی اور نا and not قتلو آفتا لام سے ہے معنی وہ مارے جاتے they would have been killed لیا جہلا جی مائن لام سے ہے معنی تا کے بنا دے so makes allahu علیف لام ہا سے ہے معنی اللہ allah ذالکہ ذال لام کاف سے ہے معنی یہ اس یا اس دون معنوں میں آتا ہے that حسرتن حاسین روا سے ہے معنی حسرت a regret فی فایہ سے ہے معنی میں ان قلوبهم کاف لام با سے ہے معنی ان کے دل their hearts واللہ علیف لام ہا سے ہے معنی اور اللہ اور اللہ یوپی ہا یا یا سے ہے معنی زندہ کرتا ہے gives life ویمیتو میم یا تا سے ہے معنی اور مارتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ واللہ علیف لام ہا سے ہے معنی اور اللہ اور اللہ بیما با میم علیف سے ہے معنی جو کچھ of what تعملون عین میم لام سے ہے معنی تم کرتے ہو یو دو بوسیرون با سوادرو سے معنی دیکھنے والا all's here phrase by phrase translation اردو میں ریکھیں یا ایواللزین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تکونو کل لزین کفرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کافر ہوئے وَخَوْلُوا لِي اِخْوَانِهِمْ اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جزا ضربو پی الارضی جب وہ سفر کریں زمین میں اوکانو رزن یا جہاد میں ہوں اگر وہ ہوتے ہمارے پاس مَا مَا تُو وَمَا قُتِلُو تو نہ مرتے نہ مارے جاتے لِي اجالَ اللَّهُ ذَلِقَ تاکہ اللَّهُ اس کو بنا دے حَسْرَتَمْ فِي قُرُوبِهِمْ حَسْرَتْ ان کے دلوں پر وَاللَّهُ يَحِي وَيُمِيدْ اور اللَّهُ حیات دیتا ہے اور مارتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرْ اور تم جو کچھ کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں اس آیت کا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کافر ہوئے اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جب وہ سفر کریں زمین میں یا جہاد میں ہوں اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے نہ مارے جاتے تاکہ اللَّهُ اس کو بنا دے حَسْرَتْ ان کے دلوں پر اور اللَّهُ حیات دیتا ہے اور مارتا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلیش میں دیکھیں یا ایوہ اللذین آمنوا او you who believe لا تكونوا کالذین کفروا be not like disbelievers وقالوا لإخوانهم who say of their brothers اذا ضربوا فی الارز when they travel through the earth اوکان عزن or engaged in fighting لو کانو عندنا if they had stayed with us ما ماتوا و ما قتلوا they would not have died لیا جعل اللہ ذالکہ this that اللہ may make حساتا فی قلوبیم a regret in their hearts واللہو يخی ویمید it is اللہ that gives life and death واللہو بما تعملون بسیر and اللہ sees well what you do complete translation of the words دیکھیں او you who believe be not like these believers who say of their brothers when they travel through the earth or engaged in fighting if they had stayed with us they would not have died this that اللہ may make a regret in their hearts it is اللہ that gives life and death and اللہ sees well what you do تفسیر آیت دیکھیں آیت کا پہلا فریز ہے یا ایوہا اللہزین آمنو لا تکونو کل لہزین کفرو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کافر ہوئے اس آیت میں اللہ دل اپنے مومن بندوں کو کافروں جیسے فاسد احتخاط رکھنے کی مبانیت فرما رہا ہے کہتا ہے کہ ایمان لانے والے بندے ان کی طرح نہ ہو جائیں جو کافر ہوئے آگے کافرہ ناقیدے کا ذکر ہے یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ یعنی کافر لوگ کیا غلطی کر رہے تھے جس کے سبب اللہ مومن بندوں سے کہتا ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ دیکھیں کفار کا کیا رویہ رہا تھا وہ خوالو لے اخوان ہیم اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے یعنی وہ اپنی مذہبی برادری اپنے ہم ذہن اور ہم مسلک لوگوں سے کہتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے جب وہ غزوے کے لئے سفر یا جنگ پر نکلتے ہیں تو وہ اس جنگ اور سفر کو مصیبت گردانتے ہوئے کہتے ہیں اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے نہ مارے جاتے یعنی یہاں پر ان کفار ان منافقین کا ذکر ہے جو اپنے برادری کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان جو جنگوں میں شہید ہو گئے ہماری بات سنتے ہماری طرح گھروں پر رہتے تو وہ ہرگیز جنگوں میں مارے نہ جاتے یعنی اگر وہ سفر پر نہ نکلتے اور جنگ نہ کرتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارے کا دعویٰ کیا کرتے تھے وہ اپنے بزدلی اور نامردی کو احتیاط اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور شوق سرفروشی کو دیوانگی سمجھا کرتے تھے یعنی جو مسلمانوں کی سف میں رہا کرتے تھے لیکن اپنے دلوں میں نفاق رکھتے تھے ہیپوکریسی رکھتے تھے ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ ویلویشر بن کر رہتے تھے ان کے ساتھ بھائی چارے کا دعویٰ کیا کرتے تھے دراصل وہ اپنی بزدلی اور اپنے نامردی کو چھپاتے تھے اس کو اپنی احتیاط کا نام دیتے تھے اور جو مسلمان جذبہ جہاد سے سرفروشی کے شوق میں جہاد میں شامل ہوا کرتے تھے ان کے شوق کو ان کے جذبے کو دیوانگی یعنی پاگلپن سمجھا کرتے تھے اور جب کبھی کوئی مسلمان جہاد میں شہید ہوتا تو رونی صورت بنا کر خیرخائی کے انداز میں کہا کرتے کہ کاشی ہمارے بھائی جو جنگوں میں کٹ کٹ کر مر رہے ہیں ہماری طرح آرام سے گھروں میں بیٹھے رہتے تو کیوں ان پر مصیبت آتی اولاد یتیم ہو گئی بیوی بیوہ ہو گئی ماں کی دنیا تاریخ ہوئی گھر بار کاروبار کھیتی باڑے ہر چیز اجڑ گئی وغیرہ وغیرہ یعنی جو مسلمان جہاد میں شریک ہوتے اور اگر کوئی مسلمان شہید ہوتا تو بہت ہی چہرے پر کہنے لگتے کہ ہمارے مسلمان بھائی خام خا جنگوں میں کٹ کٹ کر مر رہے ہیں اگر ہماری طرح آرام سے گھروں میں بیٹھے رہتے تو یہ مصیبت کیوں آتی ان پر کیوں موت آتی کیوں ان کے اولاد یتیم ہو جاتی کیوں ان کی بیوی بیوہ ہو جاتی کیوں ماں کی دنیا تاریخ ہو جاتی کیوں کر ان کا کاروبار اس طرح سے برباد ہو جاتا وغیرہ وغیرہ یعنی اتنی فضول کی باتیں کیا کرتے تھے تاکہ مسلمان بھی کم ہمت ہو کر پیچھے ہٹ جائیں لیجال اللہ ذالک حسرتوں فی قلوبی ہیں تاکہ اللہ اس کو بنا دے حسرت ان کے دلوں پر حسرت کفار کو اس بات کی تھی کہ اتنا زیادہ مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کے باوجود بھی وہ جہار میں شریک ہونے سے باز نہیں آتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر پورے چوچ سے لبے کہتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑھتے تھے نہ ان دن کی جان کی پروہ تھی نہ بیوی کے بیوہ ہونے کی نہ اولاد کی یتیم ہونے کی اور نہ دنیاوی کاروبار برباد ہونے کی پروہ تھی باپ شہید ہونے کے بعد بیٹا اور بھائی سر سے کفن بان کر میدان جنگ کی طرف دوڑ رہے ہیں یعنی عالم یہ تھا کہ منافقین جتنا بھی مسلمانوں کو بہکاتے اتنا ہی زیادہ وہ پور جوش ہوتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر پورے تاخت سے پورے جوش کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑھتے نہ ہی ان کو اپنی جان کی پروہ تھی نہ ہی اپنے گھربار کی پروہ تھی نہ ہی اپنے کاروبار کی پروہ تھی بلکہ اگر باپ شہید بھی ہو جاتا تو بیٹا اور بھائی سر سے کفن بان کر میدان جنگ کی طرف دورتے اور میدان جنگ میں کود جاتے اگر ایک بیٹا شہید ہوتا تو اس کی تدفین کرنے کے بعد ماں دوسرے بیٹے کی ہمت اوزائی کرتی اور میدان جنگ میں بھیجے دی کہ دین اسلام کی خاتب وہ بھی شہید ہو جائے اور اپنے ہاتھوں سے سر پر خود اور ہاتھ میں تلوار دے رہی ہوتی ان منافقوں کے لئے سے زیادہ حسرت اور علم انگیز کیا جیز ہو سکتی ہے یعنی منافق اتنا کوشش کرتے مسلمانوں کا جوش اتنا ہی بڑھتا جاتا اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک کوششیں ان کے لئے بس ایک حسرت بنا دی گئی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ ان منافقوں کے بہکاوے میں نہ آنا ان کے فریب سے متاثر نہ ہونا موت اور حیات اللہ کے ہاتھ ہے اس کے زن کے بغیر نہ کسی کو حیات ملتی ہے اور نہ کسی کی موت واقع ہوتی ہے اللہ چاہے تو گھر میں انسان کی روح خفز کر سکتا ہے اور وہ چاہے تو انسان کے لڑائے کے دوران بھی انسان کی جان کی حفاظت کر سکتا ہے واللہ یحی و یمید اور اللہ حیات دیتا ہے اور مارتا ہے یعنی منافقین جو مسلسل مسلمانوں کو بہکا رہے تھے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ان کے بہکاوے میں نہ آنا ان کے فریب سے نہ متاثر ہونا چونکہ موت اور حیات تو بے شک اللہ کے ہاتھ ہے جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے اللہ چاہے تو گھر بیٹھے انسان کی روح بھی خفز کر سکتا ہے اور اللہ چاہے تو میدان جنگ میں گمسان کے لڑائی کے دوران بھی اس انسان کی جان بھی حفاظت کر سکتا ہے چونکہ بے شک موت اور حیات صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ ہے اس کے علم سے اور اس کے نگاہ سے کوئی چیز باہر نہیں تمام مخلوق کے ہر عمر کو وہ بہتو بھی جانتا ہے اللہ بی ما تعملون بسیر اور تم جو کچھ کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے یعنی کون گزلی سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور کون اللہ کی راہ میں جنگ کے لئے سفر پر نکل کھڑا ہوا ہے وہ جانتا ہے یعنی انسانوں کی نیتوں سے وہ واقف ہے کون سا بندہ گھر میں بزدلی کے سفر بیٹھا ہوا ہے اور کون سا بندہ اللہ کی رضا کے لئے اپنی جان تک دینے کے لئے تیار نکل کھڑا ہوا ہے اہم نقاط دیکھیں اس تفسیر کے اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے مخاطب ہیں اور نصیت کرتے ہیں کہ وہ کفار کی طرح نہ ہو جائیں یعنی ان منافقین کی طرح نہ ہو جائیں جو اپنے فارم سے کہتے ہیں کہ اگر جہاد میں شریک ہونے والے مسلمان ہماری طرح گھر بیٹے ہوتے تو وہ نہ مارے جاتے اس طرح وہ مسلمانوں کو بھی راہ حق سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں اور ان کی کوشش اکھسرت بن کر ان کے دل میں رہ جاتی ہے زندگی اور موت اللہ کی ہاتھ ہے وہ چاہے تو گھروں میں روح خفز کرے یا وہ چاہے تو میدان جنگ میں زندگی کی حفاظت کرے بہرحال اللہ ان تمام باتوں سے واقف ہے جو وہ لوگ کیا کرتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ